نمشکار دوستوں کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہوتی اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے ویڈیو کے اندر دوستوں بات کریں گے آج یعنی رویوار 3 مئی 2020 کے راجستان کے موسم کے بارے میں جہاں پر کی کچھ جلوں کے اندر تیجاندی بارش اور ساتھ ساتھ میں بات کریں تو اولا ورشتی کا بھی جونمان ہے وہ لگایا گیا ہے کیونکہ پشمی جو وکشوب ہے وہ اتر بھارت کے اندر جو اب وہ پرویش کر چکا ہے اور یہاں پر جو پشمی مانسون الڈرٹ ہے وہ گلتی سے لکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر جو اب وہ پشمی وکشوب ابھی جو اب وہ اتر بھارت کے اندر آیا ہے تو اس کے لیے سوری اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو موسم ہے وہ آگے آنے والے لگپک 12 سے 18 گھلٹوں کے اندر راجستان کے اندر جو اب وہ ویبنگ جنوں کے اندر رہ سکتا ہے دیکھیں دوست اگر فلحال دیکھا جائے تو جو پشمی وکشوب ہے وہ اتر بھارت کے اندر جو پرویش کر چکا ہے ان راجیوں کے اندر تو خیر کافی زیادہ بارش ہو رہی ہے پنجاب حریانہ کے اندر بھی کافی زیادہ جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ دیکھی جا رہی ہے لیکن ابھی فلحال اگر بات کریں اتری راجستان کی تو یہاں پر گنگا نگر، حنوانگر، بیکہ نیر، چورو ان جلوں کے اندر جو ہے وہ بارش کی گتیویدیاں کافی زیادہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے کچھ جلوں کے اندر کچھ چیتروں کے اندر سوری یہاں پر جو ہے وہ اولا ورشتی کی بھی جو سنباونا ہے وہ بنی ہوئی ہے گنگا نگر، حنوانگر جلے کے اندر کل بھی جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر بارش اور اولا ورشتی کی گھٹنائیں دیکھی گئی خاص طور سے گنگانگر کے اندر کچھ چیتروں کے اندر جو ہے وہ بھاری اولا ورشتی بھی ہوئی جس کی وجہ سے اگر ابھی تک گیوں کے فصل کسی کسان نے اگر نہیں نکالی ہے تو اس کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان ان چیتروں کے اندر ان جلوں کے اندر جو وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ابھی نہیں لگ بگ آج تین تاریخ ہے تو تین چار اور پانچ چھے تاریخ تک یعنی چار پانچ دنوں تک کافی زیادہ بارش اور اولا ورشتی کی سمباؤنا ہے وہ ان چیتروں کے اندر بنی ہوئی ہے حالانکہ اولا ورشتی لمبے چوڑے چیتر فل کے اندر ہو سکتا ہے کہ نئے ہو لیکن کچھ چیتروں کے اندر جرور یہاں پر جو ہے وہ اولا ورشتی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تیج آندھی بھی جو ہے وہ ان جلوں کے اندر آج صبح سے ہی آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ بات کریں تو جھنجنوں کے اندر سکر الور ان جلوں کے اندر بھی پریابت ماترہ کے اندر جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ پہنچ رہی ہے ناغور کے اندر بھی بھاری بارش کے ساتھ میں جو ہے وہ تیج آندھی بھی چل سکتی ہے اور کچھ چیتروں کے اندر یہاں پر جو ہے وہ اولا ورشتی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ بارش کی جو سمباؤنا ہے دوستوں وہ لگ بگ یا تو صبح کے سمیں جلدی ہوتی ہے یا پھر دوپہر کے بعد میں زیادہ جو ہے وہ سمباؤنا بنتی ہے کیونکہ اس سمیں جو ہے وہ سنگنن ہوتا ہے وائیو کا نمی کے قارن جو ہے وہ ہوا بھاری ہو جاتی ہے بادل کا نرمان ہوتا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے وہ بارش کی گتیویدیاں ہوتی ہے تو عدیتر سانوں کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ کو شام کے سمیں یہاں پر جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ دیکھنے کو ملے اور ساتھی ساتھ اگر رات کے سمیں بارش کی بہت زیادہ آشنکہ ہوتی ہے یا ایسی کوئی اپ ڈیٹ میرے پاس آتی ہے تو اس کنڈیشن کے اندر جو شام کے سمیں ویڈیو بنایا جاتا ہے جس کے اندر پورے بھارت کے ویبین راجیوں کے موسم کے بارے میں جو اپ ڈیٹ ہے وہ دینے کا پریاس کرتا ہوں تو اس کے اندر بھی میں جو ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ راجستان کی کن کن جلوں کے اندر بارش کی گتیویدیاں جو اب وہ ہو سکتی ہے رات کے سمیں تو اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالتا ہوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچنے کی جو سمباؤنا ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور آپ اس ویڈیو کو ترنت دیکھ پاتے ہو اس کے بعد میں دوست اگر بات کریں یہاں پر جو ریڈ کلر کے اندر ایریا میں نے کور کیا ہے یعنی جیپور کے اندر دوسا کے اندر الور بھرتپور دھولپور ساتھی ساتھ کرولی سوائی مادوپور ٹونک اور اجمیر اس کے اندر جو ہے وہ آپ کرولی اور سوائی مادوپور کے کچھ شیطروں کو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں باقی شیطروں کے اندر اگر بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ بھاری سیتی بھاری بھاری شو ہو سکتی ہے اور اولا ورشتی بھی یہاں پہ جو ہے وہ ہونے کانوان ہے یعنی جیپور جلے کے اندر دوسا کے اندر دھولپور بھرتپور ساتھی ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ سیکر جلے کے کچھ چہتروں کے اندر اجمیر کے اندر جو ہے وہ بھاری بارش اور اولہ ورشتی کی جو سمباؤنا ہے وہ بنتیوی نظر آ رہی ہے شام کے سمیں یا رات کے سمیں کسی بھی وقت یہاں پہ جو ہے وہ تیج بارش کی گتیوی دیاں جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور 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 اگر دیکھا جائے تو اراولی رینج کے چہتروں کے اندر جہاں پر جالور شروحی پالی اجمیر کے اندر بھی کافی تیج بارش کی گتیوی دیاں جو ہے وہ شام کے سمیں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوست اگر بات کی جائے تو جیسلمیر اور بارمیر کے اندر تیج اندر چل سکتا ہے اور کچھ ستانوں کے اوپر دوپہر بات یہاں پر جو ہے وہ بارش کی گتیوی دیاں بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ساتھی ساتھ جو پور جلے کے اندر بھی دیکھا جائے تو یہاں پر بھی گھنی باطلوں کی آواج آئی ہو سکتی ہے اور ساتھی ساتھ تیج اندی کے ساتھ میں بارش کا یہاں پر جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے بعد میں بات کی جائے اگر دکشنی رازتان کی تو دکشنی رازتان کے اندر ادھے پور، ڈونگرپور، بانسوارہ، چتوڑگڑ اور ساتھی ساتھ پرتابگڑ جلے کے اندر تو ڈونگرپور، بانسوارہ اور پرتابگڑ کے اندر لگ بگ موسم جو ہے وہ سامانے بنا رہے گا ہلکی بارش ہو سکتی ہے بہت زیادہ تیج بارش کی سمباونہ نہیں ہے ادھے پور کے پہاڑی ایریاز کے اندر یا چتوڑگڑ رازمند کے اندر یہاں پر کچھ ستانوں کے اوپر بھاری بارش کی امید ہے باقی ہلکی جو ہے وہ چھترائی بارش آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بوندی جلے کے اندر بات کی جائے تو یہاں پر کچھ ستانوں کے اوپر تیج بارش اور باقی ستانوں کے اوپر ہلکی سے مدھیم بارش کا انمان لگائے گیا ہے کوٹا جھالاوار اور بارانجلے کی بات کی جائے تو یہاں پر لگ پک جو ہے وہ موسم سامانے بنا رہے گا اکہ دکہ ستانوں کے اوپر چھترائی بارش آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو امید کروں ہاں کہ آپ کو یہ جو انفرمیشن دی گئی ہے آپ کے لئے ہیل فود ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کو لگے کہ صحیح انفرمیشن آپ کو چینل کے مادیم سے پروائیڈ کروائی جا رہی ہے تو چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو ضرور دمانا تاکہ جو بھی ویڈیو لے کر کہاتا ہوں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے دھنیوار